موسیقی جلے جی سٹارٹ ہو رہی ہے ہمیں ہمارے رمضان کی پہلی سہری پہلی سہری میں بنا رہی ہوں بھنا ہوا کیمہ ساتھ میں روٹیاں روٹیاں کے ساتھ میں یہ بھنا ہوا کیمہ بنا لوں گی سمپل سے مسالوں کے ساتھ سادے سے نمک ہوگا میرچ ہوگی حلدی ہوگی پیسہ گرم مسال ہوگا لیسنے درک کا پیسٹ ہوگا ہاف کپ آئل ہوگا اور آئل کے ساتھ پیاس ہوگی دوٹے پھٹر ہوں گے بس یہ ہماری سادی سہری تیار ہے اور جی اس کے ساتھ میں نے پرانٹھوں کر آدھا تھا لیکن بچوں نے پرانٹھیں منع کر دیئے تھے اور ہزمن نے بھی تو میں نے سادی روٹیاں بنا لی تھی اپنے انسٹنٹ پورٹ میں دس منٹ میں میرا یہ بھون nenhuma کمہ تیار ہوگیا تھا سات میں دھو گئی تھی ہماری روٹیاں اور جی میں نے اس میں صرف پیاس لال کی تھی ایک بڑے سائز کی پیاس لے لی تھی اس میں میں نے مسالے ڈال کے فرائے کر لیے تھے سارے مسالے بھون لیے تھے مسالے بھوننے کے وقت ایسا ادرک کا پیس بھی بھون لیا تھا پھر کیمہ ڈال کے کیمہ اچھے سے فرائے کر لیا تھا پھر صرف پانچ منٹ کا انسٹنٹ پارڈ میں کیمہ کو میرا یہ بیف کا کیمہ ہے ون کے جی پھر میں نے ون کے جی کیمہ کو میں نے وینا انسٹنٹ پارڈ میں پانچ منٹ کا پریشر کک دے دیا اور جی ہر دھنیاں ہری مرچیں کٹیوی ادرک ڈال کے اس کو میں نے بھون لیا تھا اور ہماری سہری ہو گئی تھی تیار ساتھ میں سیوئیاں بنا لی تھی بھونیوی چاہے کریم کے ساتھ جس کو کھانی ہے چاہے جس کو دودھ کے ساتھ کھانی ہے وہی سیوئیاں کھالیں ساتھ میں ہماری روٹی ہو گئی تھی تیار ہماری مزیدار سی سہری سادی سی اور جی ہمارا پہلا روزہ ہو گیا تھا چلے جی اسلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں خیریہ سے ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے خیریہ سے رکھے ہمیں اپنی اولادوں کی خوشیوں اور سکون دکھائے صحت و تندرستی کے ساتھ کیونکہ صحت ہے تو ازار نعمت ہے چلے جی سیری کرنے کے بعد پھر پچھے کے سکول کا ٹائم ہے سکول اس کو چھوڑا سکول آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سانی ویدر تھا زیادہ تھنڈک نہیں تھی لیکن اچھا سانی ویدر تھا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور جی سب کر کے سکول چھوڑنے کے بعد میں گھر آگئی تھی روٹین کا کام روٹین کا ورک اور یہ میں نے جو سپرنگ رول کا آخری بیچ تھا وہ بھی میں نے کہا اس کو بھی زی پلوک بیک میں ڈال لوں اچھے کاسے میں نے تین چار دن میں بنا لیے تھے اور یہ میں آخری بیچ تھا جو میں اس کو زی پلوک کر کے رکھ رہی ہوں اب شام کی سہری کیا ہو سوری افتاری سہری تو ہو چکی ہے پہلی پہلی سہری ہم نے اپنے روزے سے ہے ماشاءاللہ اب ہمارے افتاری میں آگے میں کیا کروں گی کیا کیا نہیں کروں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں اس کو زی پلوک بیک میں ڈال کے اپنے سپرنگ رول کو رکھ رہی ہوں سموسے وغیرہ بنا کے میں فریز نہیں کرتی ہوں جس دن بنانے ہوتے ہیں بہت کم ہم کھاتے ہیں تو جس دن بنانے ہوتے ہیں اس دن میں اسی وقت ڈو بنا کے اسی وقت فریش بنا کے آٹھ سے دس تقریباً وہ بنا کے میں فرائے کر لیتی ہوں تو آج کیونکہ سموسا ڈے ہے فرسٹ رمضان ہے تو آج آپ کے ساتھ سموسے کی ڈو کی ریسپی سیئر شیئر کرتی ہوں یہ میں نے ٹو کپ میدہ لے لیا ہے اس میں ون ٹی سپون بھر کے نمک ڈال دوں گی اور اس کو ایسے چھان لوں گی یہ دو کپ میدہ ہے اور پرپس فلار ہے اور اس میں جو ہے پہلے میں نمک ڈال دوں گی اس میں میں اور کچھ نہیں ڈال دوں گی نمک ہے زیرہ ہے اور پرپس فلار ہے اور اجوائن ہے آپ چاہے تو اجوائن خالی ڈال لیں آپ چاہے تو سفیز زیرہ ڈال لیں میں دونوں تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی یہ میں اس کو ایسے چھان لوں گی اور اس میں ڈال دوں گی میں جو ہے ون ٹی سپون زیرہ ڈال دوں گی اور پرکل چٹکی بھر آپ سمجھ دیں اجوائن ڈال دوں گی اس کا فلیور اچھا آتا ہے اور جو ہے اس میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون بھر کے گھی سموسے کی پٹی جو بھی سموسے کی جب بھی میں ڈو بناتی ہوں سموسے کے لیے تو میں اس میں ہمیشہ گھی کا استعمال کرتی ہوں اور یہ آتا جو ہے سخت گندہ جاتا ہے یہ نرم نہیں ہوتا پیزے کی طرح یہ ہارڈ گندہ جاتا ہے تو یہ میں نے گھی استعمال کر لیا ہے دیسی گھی ہے یہ تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹو ٹو ٹھری ٹیبل سپون بھر کے ڈال دی ہیں اور پانی جتنا ریکوائیڈ ہوگا وہ ڈال دوں گی ہارڈ ڈو بھر نے بنانی ہے اس کو گوند لوں گی اور جی بس کے پر پیڑے لے لے کر اس کو ایسے میں بیل دی جاؤں گی اس کو ہاف کروں گی پتلی روٹی کی شیپ میں بنا لوں گی اور جی اس کو ہاف کر لوں گی اور جس طرح سموسے بھرتے ہیں آلو میں کچھ نہیں سمپل سے آلو بھالے تھے نمک مرچ حلدی کے ساتھ اور بس اس کو ڈرائے کر لیا تھا اس پر تھوڑے سی ہری مرچے ڈال دی تھی اور تھوڑے سی ہرہ دھنیا ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا میں نے کلون جی اور زیرہ ڈال دیا تھا بس یہ ہی ہوتا ہے آلو کے اس میں اور جی سب کے اپنے اپنے طریقے ہوتے سمپل سب کے اپنے اپنے طریقے ہوتے بس جی اس میں دیکھیں جیسے میں نے ہاف کر دیا تھا روٹی کو اور باریک بھیل لی تھی اور اس کو ایسے میں بن کر کے ایسے کون کی شکل میں بنا کے اپنی جو ہے آلو بھر دوں گی اور ان کو ایسے بن کر دوں گی کیونکہ میں بہت کھم بناتی ہوں تو مجھے اتنی پریکٹس نہیں ہے لیکن یہ کہ میں بنا ضرور لیتی ہوں جیسے دیسے کر کے بس جی سمو سے بنا کر میں باہر چلی گئی تھی گارڈننگ کرنے ایک دو سیرس لائی تھی میں بنا پودوں کے تو فلاورز کے تو میں کرنے چلی گئی تھی ٹائم کا پتہ نہیں چلا پھر بیٹا آیا کہ صرف دس منٹ رہ گئے آپ کر گیا رہی ہیں تو مجھے بلکل ٹائم کا پتہ نہیں چلا تو میں نے کہا یہ پہلی آپ کے ساتھ افرات افری والی افتاری شیئر کر لوں جلدی سے میں بھاگا بھاگ اندر آئی اور آئل گرم کیا پکوڑے تلے سمو سے تلے سمو سے کیونکہ بیٹے نے سمال لیتے میں جلدی سے تل لیتا ہوں تو ایک دو سمو سے ذرا سے کھل سے گئے تو صحیح بن نہیں تھے شاید لیکن یہ کہ بہت مزے کیا ٹیسٹی بنے تھے ادھر پکوڑے فروٹ چارٹ ٹیبل میں افرات افری میں میں آپ کے ساتھ صحیح سے نہیں شیئر کر سکی کیونکہ بالکل اب یہ سپرنگ رول جو تھے وہ تلے جا رہے تھے کہ آزان ہو گئی تھی بس یہ افرات افری والی افتاری تھی آج پہلی امید کرتی ہوں آپ کو میری افتاری میرا یہ ولوگ پسند آیا ہوگا پسند آئے تلائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنی دعو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ